بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں خسرے کی بیماری کا ایک منفرد علاج لے کر آیا ہوں دوستو یہ چھوٹ کی بیماری ہے اور زیادہ تر بچوں کو ہی ہوتی ہے یہ سال کے دوران کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلے چھاتی اور پیٹ پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکلتی ہیں بعد میں چہرے اور دوسرے حصوں پر بھی پیدا ہو جاتی ہیں بیماری کے شروع میں معمولی زکام اور سردرد ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بخار ہونے لگتا ہے یہ بخار ایک سو تین ڈگری تک پہن جاتا ہے کھانسی چھینکیں آنکھ اور ناکھ سے پانی پہنا اور گلے نیزناک میں سوجن ہو جاتی ہے اور ایک دو دن تک رہنے کے بعد یہ دانیں خوشک ہونے لگتے ہیں علاج اس کا یہ ہے کہ دانیں جب خود بخود خوشک ہو جائیں تو ان پر کافور کو ناریل کے تیل میں ملا کر لگائیں نمبر دو خسرہ نکلنے پر دو عدد لوگ پانی میں گسا کر بچے کو چٹائیں نمبر تین تلسی کے پتوں کا رس ایک چمچ کی مقدار میں روزانہ تین چار دن تک بچے کو پلائیں نمبر چار کریلے کے پتوں کا رس ایک چمچ حلدی آدھا چمچ دونوں ملا کر بچے کو دیں انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ہوگا دوستو یہ چار گھریلو ٹوٹکے ہیں دوستو انہیں ضرور استعمال کریں انشاءاللہ اس بیماری میں بہت مفید ہیں اور یہ چاروں مجرب نسکے ہیں دوستو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ